باب دس کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھے چیزوں کا عقص ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بیلا ناغہ گزرانے جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی ورنہ ان کا گزران نہ موقوف نہ ہو جاتا کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہ ٹھہراتا بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے اسی لئے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تُو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لئے ایک بدن تیار کیا پوری سوخ اتنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تُو خوش نہ ہوا اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تُو نے قربانیوں اور نظروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کے قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے معافی گزانے جاتی ہیں اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں غز وہ پہلے کو محقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے اسی مرضی کے سبب سے ہم یوسو مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی لیکن یہ سخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے باستے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنیں کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں اور روح القدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ خداوندھ فرماتا ہے جو اہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باد ہوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی پس اے بائیو چونکہ ہمیں یوسو کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پاردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھیچے لے کر اور بدن کو ساپ پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے اور محبت نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا باز لوگوں کا دستور ہے بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہ ہوں کہ کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضب ناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا دو یا تین سختوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ سخت قدر زیادہ سزا کے لائک ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے بدلہ میں ہی دوں گا اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑھنا ہولناک بات ہے لیکن ان پہلے دنوں کو یاد کرو کہ تم نے منور ہونے کے بعد دکھوں کی بڑی کھکھیڑ اٹھائے کچھ تو یوں کہ لانتان اور مصیبتوں کے باعث تمہارا تماشا بنا اور کچھ یوں کہ تم ان کے شریک ہوئے جن کے ساتھ یہ بسلوکی ہوتی تھی چنانچہ تم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی اور اپنے مال کا لڑ جانا بھی خوشی سے منظور کیا یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے پس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ دو اس لئے کہ اس کا بڑا عجر ہے کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے عواد کی ہوئی چیز حاصل کرو اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیری نہ کرے گا اور میرا راستباز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں موسیقی